اس حدیث اس کی کسی دوسری صفت سے وہ خوش بھی ہوگا اس حدیث میں ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ایک نہایت حکیمانہ نقطہ بیان فرمائی گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص میں کچھ خامی ہوتی ہے تو کچھ خوبی بھی ہوتی ہے مرد کو نصیحت کی جاری ہے کہ اگر وہ عورت میں کچھ ایسی خامی دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے نظرانداز کر کے اس کی خوبیوں پر نظر رکھے اس طریقے سے اس کی خامیوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر عورت بھی مرد کے اندر کچھ خامی دیکھے تو اس کی خوبیوں پر نظر رکھتے ہوئے اس کی خامیوں کو زیادہ اہمیت نہ دے اس طریقے سے دونوں کی زندگی نہایت خوشگوار انداز میں گزرے گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارالہ ہم تمام لوگوں کو اس حدیث کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ